تاریخ میں پہلی بار سعودی عربیہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو کہ مسنوی طور پر یعنی آرٹیفیشلی طور پر دنیا کی جیوگرافی کو بھی بدلنے جا رہا ہے سعودی عربیہ اپنا خود کا ایک مسنوی دریاء بنانے جا رہا ہے جو کہ فریش وارٹر یعنی پینے کے پانی پر مشتمل ہوگا عرب جیسے خوشک بیابان اور سہرائی علاقوں کے اندر فریش وارٹر اور پینے کے پانی کی کس قدر کمیہ اور اس کی کس قدر اہمیتیں یہ یقیناً آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ایکسائٹمنٹ کے اندر نیوم سٹی کی طرح اتنے بڑے پروجیکٹ کو جلد بازی کے اندر اناؤنس تو کر دے گا لیکن بعد میں اسے مکمل کرنے کے لیے اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ نہ تو پیسہ بچے اور نہ کوئی ٹکنالوجی اور اسے بیچ رافتے کے اندر ہی ایسے ہی روکنا پڑے سعودی عربیہ کو اچانا کتنے بڑے فیصلے کی ضرورت کیوں پڑی اور یہ کیسے ممکن ہوگا ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں ہماری اس دنیا کا سیونٹی پرسنٹ حصہ یا پھر تین چوتھائی حصہ پانی پر مشتمل ہے جس کا ٹوٹل نائنٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ سالٹی یا نانڈرنکیبل ووٹر ہے جسے پیا نہیں جا سکتا جو اوشن اور سمندروں کے اندر پایا جاتا ہے جبکہ صرف ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ پانی پینے کے قابل ہے اس ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ کا بھی سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ حصہ گلیشئرز اور برف کی صورت زیادہ تر آئس لینڈ اور گرین لینڈ جیسے علاقوں کے اندر مجود ہے جسے فیلحال استعمال کرنا ممکن نہیں جبکہ اس کا تیس پرسنٹ فریش پانی زمین کے نیچے مجود ہے جبکہ صرف اور صرف ون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ندی نالوں کی صورت میں کل ملا کر زمین پر مجود ٹوٹل پانی کا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون پرسنٹ پانی ہی پینے کے قابل ہے لیکن کیا ہوگا اگر اس سمندر کے پانی کو ہی ٹکنالوجی کی مدد سے صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیا جائے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام تہذیبیں صرف صاف پانی کی وجہ سے ان دریاء کے کناروں پر آباد ہوا کرتی تھی لیکن جیسے جیسے اربنائزیشن بڑھتی گئی فیکٹریز کا ویفٹ ان صاف پانیوں کو بھی گندہ کرنے لگا لہٰذا اب دنیا صاف پانی کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے اور اسے مسنوعی طریقے سے فلٹر کر کے پروسس کر رہی ہے تاکہ اس کو پینے کے قابل بنایا جا سکے اس پروسس کو تھرمل ڈی سیلینیشن کہتے ہیں جس کے اندر اس سالٹڈ وارٹر کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ یہ نمک سے الگ ہو کر ویپرز بن کر جمع ہو جائے انہی ویپرز یا پانی کے قطروں کو جمع کر کے پینے کا پانی کٹھا کر لیا جاتا ہے جسے خاص طور پر میڈل اسٹ کے ملک سعودی عربیا اور یو اے سمیت آسٹیلیا اور امریکی ریاست کیلی فورنیا کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر فریش وارٹر کی کمی ہے اس پروسس کے اندر سب سے بڑی تین رکاوٹے ہیں پہلا ہے بہت زیادہ انرجی کی کنزمشن عرب ملک تو اس انرجی کو سولر اور تیل سے حاصل کرتے ہیں لہٰذا ان کو فرق نہیں پڑتا دوسرا ہے اس پروسس کے اندر بچنے والا ویفٹ جس کو اگر اچھی طرح سے ٹکانے نہ لگایا جائے تو یہ پولوشن کر سکتا ہے اور تیسرا ہے اس کو آپریٹ کرنے کی کوسٹ جو کہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق ایک ڈالر سے لے کر 2.5 ڈالر پر کیوبک میٹر تک مگر سعودی عربیہ اسے صرف ہاف ڈالر کے اندر کر پاتا ہے کیونکہ گورمنٹ اس کے لیے انرجی سولر اور تیل سے حاصل کرتی ہے جس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوتا سعودی عربیہ کا 69% سی وارٹر صرف ایک کمپنی ریفریش کرتی ہے جس کا نام ہے سیلائن موارٹر کنورجن کارپوریشن جس کی وجہ سے یہاں پر پینے کے پانے کی کمی نہیں ہے لیکن اب بھی وہ پیٹرول سے مہنگا ہے لہٰذا اب کی بار سعودی عربیہ نے ایک نیکسٹ لیول کا آرٹیفیشل دریاء بنانے کا ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس کی لمبائی ہوگی 12000 کلومیٹر یہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے دریاء نیل سے بھی یہ دو گناہ لمبائی کے اندر بڑا ہوگا دریائے نیل کی لمبائی ہے 6000 کلومیٹر اس پروجیکت کا نام کنگ سلمان وارٹر کنونس پروجیکت رکھا گیا ہے جس پر 500 ملین ڈالر کا خرچہ ہوگا لیکن اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھتی رہی تو یہ 800 ملین ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اور یہ آرٹیفیشل دریاء باقی قدرتی دریاؤں جیسا بلکل نہیں ہوگا بلکہ اسے انڈر گراؤن بڑے بڑے کئی پائمپوں سے ملا کر بنایا جائے گا اور یہ ایک پائمپ 11 میٹر چوڑا 4 میٹر ڈیپ اور اس کا ڈائی میٹر ہوگا 2.24 میٹر جو سعودی عربیہ کے ہر ایک اگریکلچر لینڈ میں سے گزر کر اس تک فریش وارٹر کو پہنچائیں گے اگر ان تمام پائمپ کی لینڈ کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل ایک لاکھ چھبیس ہزار کلومیٹر بنتی ہیں جو کہ ہر روز 9.4 میلین کیوبک میٹر پانی کو پہنچا سکیں گی یہ اتنا پانی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو دو گیلن پانی پہنچائے جا سکتا ہے سمندر کا یہ پانی حاصل کیا جائے گا سعودی عربیہ کے ساتھ مجود ریڈ سی سے جسے سیلینیشن پروسس سے گزار کر فریش وارٹر کے اندر بدلا جائے گا اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد بھی اسے اپریٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو اندازن ہر دن 4 سے 5 ملین ڈالر خرچ کرنا ہوں گے سعودی عربیہ میں کیونکہ کوئی نیری نظام یا پھر پانی کو پہنچانے کا کوئی سسٹم مجود نہیں ہے تو یہ پروجیکٹ اس سب سے بڑے مسئلے کو بھی حل کر دے گا وہ ملک جس کا 90% حصہ ویران اور بیابان سراہ پر مشتمل ہے جہاں پر انتہائی خوشک ٹیمپریچر تھنڈی اور گرم ہوا کا ملاف نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں انتہائی کام ہوتی ہیں اور رہی صحیح قصر اب پوری کر دی ہے گلوبل وارمنگ نے جس کی وجہ سے آج یہاں پر سہراؤں کے اندر ٹیمپریچر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی قدرتی دریا کوئی ندی مجود بھی ہو تو فوراں سے خوشک ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ اب اس پانی کو انڈرگراؤنڈ پائن پلانس کی صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویپوریٹ نہ ہو سکے سعودی عربیا میں زمین کے نیچے مجود 80% پانی جو کہ فریش وارٹر ہے اب تک اگری کلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے کم ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیا کی اگری کلچر بھی ٹائم ٹو ٹائم مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے اور اسے زیادہ تر اپنے لیے فریش ویجیٹیبلز فروٹس ویٹ اور رائف جیسی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنے ملک کے اندر امپورٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت ہی مہنگا پڑتا ہے لیکن اگر اس پروجیک کے بعد سعودی عربیا اپنی اگری کلچر کو بڑھا پاتا ہے تو وہ خرچہ جو کہ 20 بلین ڈالر کے قریب بنتا ہے ان پر امپورٹ کرنے کے بجائے سعودی عربیا نہ صرف اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے اندر خود کفیل ہو جائے گا بلکہ ان پروڈکس کو دنیا کے اندر بیج کر پیسہ بھی کما سکے گا اور ساتھ ساتھ یہ اپنے ان سہرائی علاقوں کو بھی انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکے گا جو کہ اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا اور اس عبادکاری کی وجہ سے سعودی عربیا ملین ڈالر لگا کر بلین آف ڈالر مستقبل کے اندر آسانی سے کما سکتا ہے نیوم سٹی جیسے بڑے بڑے شہروں کو مستقبل کے اندر اسی ریور سے فریش وارٹر پہنچایا جا سکے گا جو کہ اس کے وین 2030 کا حصہ ہے جس کے مطابق سعودی عربیا آئل پر اپنی ڈیپینڈینسی کو بہت اتخ ختم کر کے اس کو ٹوٹلی ٹواریزم پر اور پوری دنیا سے انویسمنٹس کو اپنے ملک کے اندر لانے پر انویسٹ کرے گا یعنی یہ پروجیکٹ سعودی عربیا کے مستقبل کے لیے وقت کے ایک انتہائی اہم ترین ضرورت ہے لیکن یہ پروجیکٹ جتنا سننے کے اندر آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں مثال کے طور پر انجیننگ کے چیلنجیف جس کے مطابق اب تک کسی بھی انجیننگ پروجیکٹ کے اندر اتنا لمبا دریا کبھی کسی نے نہیں بنایا ہارڈ کلائمنٹ کنڈیشن پائمس کے رکھنے کے لیے خدائیاں کرنا اور ان کو زنگ لگنے سے بچانا اس کے علاوہ ان کی مینٹیننس اور کوئی بھی چھوٹی سی گلتی یا میس کلکولیشن پورے پروجیکٹ کو کبھی بھی خراب کر سکتی ہے لیکن اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آج ہم جس سعودی عربیا کو سہرہ کی صورت میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہر طرف گرین ریز سبزہ اور ہریالی ہوگی اور چودہ سو سال پہلے بیان کی گئی قیامت کی ایک انتہائی اہم تری نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھیں گے جس کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے سرہ سبزے کے اندر نہ بدل جائیں اللہ اکبر لیکن تب تک ہم اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سعودی عربیا اس پروجیکٹ کو مکمل کر پائے گا یا پھر اس کا حال بھی نیوم سٹی جیسا ہی ہوگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اللہ حافظ ساودی عربیا is embarking on a monumental project constructing an artificial river that dwarfs the nile in ambition and size extending over 12 000 kilometers across its parched deserts using advanced desalination technology the project unparalleled in scale comes with a staggering budget that underscores the kingdom's commitment to overcoming its water scarcity challenges